فلیپی میں پولوس اور سیلاس جب شاول نے سمپون رومی سامراج میں یاترائیں کی تو اس نے اپنے رومی نام پولوس کا اپیوگ کرنا آرمب کر دیا ایک دن پولوس اور اس کا مطر سیلاس فلیپی نگر میں ایشو کے بارے میں سبسندیش سنانے کے لیے گئے وہ نگر کے باہر ندی کے کنارے ایک ستھان پر گئے جہاں لوگ پراثنہ کرنے کے لیے اکھٹا تھے وہاں وہ لودیا نام کی ایک استری سے ملے جو ایک ویاپاری تھی وہ پرمیشور سے پریم کرتی تھی اور اس کی آرادنا کرتی تھی پرمیشور نے لودیا کو ایشو کے بارے میں سندیش پر وشواس کرنے کے لیے شکشم کیا پولوس اور سیلاس نے اسے اور اس کے پریوار کو بپتسمہ دیا اس نے پولوس اور سیلاس کو اپنے گھر ٹھہرنے کے لیے آمنترت کیا اس لیے وہ وہاں ٹھہر گئے پولوس اور سیلاس لوگوں سے اکثر اس ستھان پر ملتے تھے جہاں یہودی لوگ پراثنہ کیا کرتے تھے پرتی دن جب وہاں جاتے تھے تو ایک داسی لڑکی جو دشتاتما دوارہ نیانترت تھی ان کا پیچھا کیا کرتی تھی اس دشتاتما کے مادھیم سے وہ لوگوں کا بھوشی بتایا کرتی تھی اس لیے وہ بھوشی بتانے والی کے روپ میں اپنے سوامیوں کے لیے بہت دھن کمایا کرتی تھی ان کے جاتے سمیں یہ داسی لڑکی چلائیا کرتی تھی یہ پرش پرمپردہان پرمیشور کے سیوک ہیں یہ تم کو ادھار پانے کا مارک بتا رہے ہیں وہاں پرتی دن ایسا کیا کرتی تھی جس سے کی پولوس ناراض ہو گیا انت میں ایک دن جب اس داسی لڑکی نے چلانہ آرمب کیا تو پولوس نے اس کی اور مڑ کر اس کے اندر کی دشتاتما سے کہا عیشو کے نام سے اس میں سے نکل جا اسی سمیں اس دشتاتما نے اسے چھوڑ دیا اس داسی لڑکی کے سوامی بہت کرودت ہو گئے ان کو معلوم ہو گیا کہ بینا اس دشتاتما کے وہ داسی لڑکی لوگوں کو بھوشی نہیں بتا سکتی تھی اس کا عارض تھا کہ لوگ اب اس کے سوامیوں کو پیسہ نہیں دیں گے کہ وہاں ان کو بھوشی بتائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اس لیے اس داسی لڑکی کے سوامی پولوس اور سیلاس کو رومی عدکاریوں کے پاس لے گئے انہوں نے پولوس اور سیلاس کو پیٹا اور پھر ان کو بندی گرہ میں ڈال دیا انہوں نے پولوس اور سیلاس کو بندی گرہ کے ایسے حصے میں رکھا جہاں پر سب سے عدیق سپاہی تھے یہاں تک کہ انہوں نے ان کے پیروں کو لکڑی کے بڑے ٹکڑوں میں جوڑ دیا پرنتو پولوس اور سیلاس آدھی رات کے سمیں پرمیشور کی ستوتی کے گیت گاہ رہے تھے اچانک سے ایک بھیانک بھکمپ ہوا بندی گرہ کے سارے دوار کھل گئے اور سارے قیدیوں کی زنزیریں کھل کر گر گئیں تب دروگا جاگ گیا اس نے دیکھا کہ بندی گرہ کے دوار کھلے ہوئے تھے اس نے سوچا کہ سارے قیدی بچ کر بھاگ گئے تھے وہ ڈر گیا کہ ان کے بھاگ جانے کے کارن رومی ادھکاری اسے مار ڈالیں گے اس لیے وہ سوہم کو مار ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا پرنتو پولوس اسے دیکھ کر چلایا رک جا سوہم کو نقصان نہ پہنچا ہم سب یہیں ہیں اس دروگا نے کاپتے ہوئے پولوس اور سیلاس کے پاس آ کر پوچھا ادھار پانے کے لیے میں کیا کروں پولوس نے جواب دیا پربو یہشو پر وشواس کر تو تو اور تیرا گھرانہ ادھار پائے گا تب وہ دروگا پولوس اور سیلاس کو اپنے گھر لے گیا اور ان کے گھاووں کو دھویا پولوس نے اس کے گھر کے سب لوگوں کو یہشو کے بارے میں سبسندیش سنایا دروگا اور اس کے پورے پریوار نے یہشو پر وشواس کیا اس لیے پولوس اور سیلاس نے ان کو بپتسمہ دیا تب دروگا نے پولوس اور سیلاس کو بھوجن کروایا اور وہ ایک ساتھ آنندت ہوئے اگلے دن نگر کے اگووں نے پولوس اور سیلاس کو بندی گرہ سے سوطنتر کر دیا اور فلیپی سے چلے جانے کیلئے کہا پولوس اور سیلاس لودیا اور کچھ انیمیتروں سے ملے اور اس کے بعد نگر سے نکل گئے ایشو کے بارے میں سبسندیش فیلتا گیا اور کلیسیاں بڑھتی گئی پولوس اور انیم مسیحی اگووں نے بہت سے نگروں کی آترہ کی انہوں نے لوگوں کو ایشو کے بارے میں سبسندیش سنایا انہوں نے کلیسیاں کے وشواسیوں کو اتصاہت کرنے اور سکشا دینے کے لیے کئی پتر بھی لکھے ان میں سے کچھ پتر بائیبل کی پستکے بن گئے موسیقی